بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا ٹاپک ہے الڈجبرا میں وہ ہے جی بیسیز آف ویکٹر سپیس اس کی ڈیفنیشن کو پہلے سمجھتے ہیں پھر اس کے ریلیمنٹ کچھ اگزمپلز کریں گے کہ لیٹ بی بی آف ویکٹر سپیس آف ایف اور ایسیز آف سب سیٹ آف وی دن ایسیز کالڈ آف بیسیز آف وی ایسیز آف وی ایسیز آف لینیرلی انڈیپنڈنٹ سیٹ انڈ سیکنڈ ون لینیر سپین آف ایس ایکول ٹو وی کہ اگر آپ کے پاس بھی ویکٹر سپیس ہے وی گیون ہے اس کے یہ ویکٹر سپیس وی ہے اور اوور اف فیلڈ ایف اور اس کا ایک سب سیٹ ایس لے لیتے ہیں وی کا سب سیٹ آپ لے لیں ایس یہ جو وی کا سب سیٹ آپ نے ایس لیا ہوا ہے یہ اس کی بیسیز بن جائے گا کب اس کی بیسیز بنے گا جب پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ لینیرلی انڈیپنڈنٹ ہونا چاہیے لینیرلی انڈیپنڈنٹ ہونا چاہیے اور دوسرا یہ ہے پہلا تو یہ لینیرلی انڈیپنڈنٹ ہونا چاہیے اور سیکنڈ ون آپ کے پاس یہ ہے کہ اس کا جو لینیر سپین ہے ایس کا وہ وی کی اکول آنا چاہیے یعنی V کا ہر element as a linear combination of element of S لکھا جا سکے V کا جو بھی element ہو وہ linear combination of element of S لکھا جا سکے اگر یہ دو condition کو سب سیٹ کسی ویکٹر سپیس کا پوری کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی basis بن جاتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر اس کو سمجھنے کے لیے کہ کیسے اس کا ہر element V کا ہر element as a linear combination of element of S لکھا جا سکتا ہے ہم ایک example consider کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک vector space لے لیں آپ یہ euclidean space لے لیں vector space ہے over r اس کا ایک subset لیتے ہیں اس کا ایک subset لیتے ہیں جی one zero 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 one zero 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 one آپ کے پاس یہ میں نے ایک subset اس کو میں s کا نام دیتا ہوں اور جو کہ s جو ہے وہ subset ہے r cube کا میں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ set کیسے اس کی basis بنتا ہے definition کے مطابق پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ linearly independent ہونا چاہیے اب linearly independent وہ set ہوتا ہے اگر ہم اس کا linear اس میں جتنے بھی vectors ہیں اگر آپ کے پاس اس میں تین vectors ہیں اور تین vectors کا ہم linear combination بنائیں یعنی کوئی تین scalars لے لیں یہاں سے ہم alpha for example ایک scalars لے لیتے ہیں یا ایک scalars ایک لے لیتے ہیں اس کا linear combination بناتے ہیں اس طرح y zero one zero plus z into zero zero one ہم اس کا linear combination بنا کہ اس کو equal to zero رکھتے ہیں تو یہاں سے یہ imply ہو گئے یہ تینوں کے تینوں جو scalars ہیں وہ zero کے equal آ جائیں یعنی کوئی ایسی possibility نہ ہو سوائے اس کے کہ یہاں پہ zero آئے جس سے ان کا جو sum ہے وہ zero کے equal بن جائے یعنی ان کا linear combination equal to zero ہو تو اس میں ایک ہی possibility بچتی ہے آپ اس کو check کر رکھتے ہیں previous lecture میں بھی میں نے اس example کا ذکر کیا تھا کہ یہاں پر اگر آپ ان کا linear combination بنائیں تو یہاں پر zero رکھیں یہاں پر بھی zero رکھیں یہاں پر بھی zero رکھیں پھر ان کا sum کریں تو تب وہ zero ہوگا otherwise یہ zero نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ان کا linear combination بنایا اس کو zero کے equal رکھا اور یہاں سے یہ imply ہوا کہ یہاں پر x بھی zero ہے y بھی zero ہے z بھی zero ہے تو یہ linearly independent set ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ linear span of s اس کا جو linear span ہے وہ weak equal آنا چاہیے اب اس کے linear span کا مطلب کیا ہے کہ weak کا کوئی بھی element آپ لے لیں وہ as a linear combination of element of s لکھا جائے آپ یہاں پہ weak چونکہ r cube ہے یہاں پہ میں اس کا کوئی ایک element arbitrary element two, three, five لے لیتا ہوں اب میں اس element کو as a linear combination of elements of s لکھ سکتا ہوں وہ کیسے لکھ سکتا ہوں کہ میں two, three, five کو لکھ سکتا ہوں two is equal to two into one, zero, zero plus three into zero, one, zero plus five into zero, zero, one اب آپ کیا کریں کہ ان کا ایک ان کو آپ multiply کرنے کے بعد add کریں تو آپ کے پاس two, three, five اگر نہ صرف یہ element بلکہ r cube کے تمام elements as a linear combination of element of s لکھے جا سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ linearly independent ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا linear span آپ لیں تو وہ ساری کے ساری vector space آ جاتی ہے یعنی r cube آ جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی basis بن گئی دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ایسا subset of a vector space جس کا جو linearly independent ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ وہ پوری کی پوری vector space کو generate کر دے تو اس subset کو ہم اس کی basis کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ vector space r3 ہے یا r cube اسے کہہ لیں تو اس کا subset میں نے یہ لیا تو اس نے کیا کیا پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ linearly independent ہے اور دوسرا یہ کہ اس نے پوری vector space کو generate کر دیا پوری vector space کو generate کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مدد سے یہ جو آپ کے پاس set ہے اس set میں جو تین elements ہیں ان کی مدد سے آپ اس کے تمام elements لکھ سکتے ہیں یعنی اس کے تمام elements کو as a linear combination of these three elements آپ لکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ set جس میں یہ تین elements ہیں وہ اس کی basis بن گیا تو یہ basis ہے اور r3 کی یہ standard basis ہیں یا کوئی اور other sub set of vector space اگر ان conditions کو satisfy کرتا ہے تو وہ بھی اس کی basis بن جائے گا بہرحال یہ ان کو ہم اس کے standard basis کہتے ہیں اسی طرح ہم r4 اگر ہم لے لیں تو اس کی جو standard basis ہیں وہ 100 00 00 00 00 00 00 00 اور جو چوتھ element اس میں آپ کے پاس 00 01 یہ ہے جو r جو 4 ہے اس کی basis اس طرح ہم اس کو مزید آگے r5 ہے اس میں 5 element آئیں گے اور اس کے corresponding آپ ان elements کو easily آپ لکھ سکتے ہیں اور rn کی basis کی standard basis کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو یہ اس کی basis ہے تو اس کے علاوہ اگر کوئی set in conditions کو satisfy کرے گا تو وہ بھی اس کی basis بن جائے گا اس کی definition کو پڑھنے کے بعد ہم ایک important lemma اب discuss کریں گے اس کی statement یہ ہے کہ if v1 v2 up to so on vn is a basis of a vector space v over f and this set w1 w2 up to so on wm is linearly independent subset of v then m is less than or equal to n اب اس theorem کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس ویکٹر سپیس ہے اور یہ اس کی bases ہیں یہ set v1 v2 up to so on vn اس کی bases ہیں اور یہ جو میں w1 w2 up to so on wm set لیا ہوا ہے یہ کوئی اس کا linearly independent set ہے اور یہ اس کی bases ہیں اس کی bases میں number of elements n ہیں اس جہاں سے نظر آ رہے اور یہ جو linearly independent میں نے set لیا اس میں جو elements کی تعداد ہے وہ m ہے تو پھر اگر ایسا ہو کہ یہ اس کی bases ہو اور یہ کوئی ایک linearly independent set ہو تو پھر m less than equal to n اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو vector space کی bases ہیں وہ کسی بھی linearly independent set سے بڑا linearly independent set ہوگا یعنی کسی بھی vector space کی جو bases ہوتا ہے وہ largest linearly independent subset ہوتا ہے اس کے اور بھی کئی linearly independent subset exist کرتے ہوں گے لیکن ان میں جو سب سے بڑا linearly independent subset ہوگا وہ اس کی bases ہوگا یہ ہم نے پروف کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے ہم نے کیا کیا جی let w1 w2 up to so on wm be any linearly independent subset v and s equal to v one v to v and is a basis of v اس statement کے مطابق میں نے یہ bases لینی اور یہ کوئی ایک linearly independent set لی دیا اب میں نے یہ پروف کرنا ہے کہ اس کے number of elements سے زیادہ ہیں یعنی جو m ہے وہ less than or equal to n ہے اچھا اب چونکہ linear span of v equal ہوتا ہے یعنی v اگر آپ کے پاس basis ہے تو پوری ویکٹر سپیس آ جائے گی تو اس کے مطابق اور آپ کو یہ بھی اور یہ سارے ویکٹر آپ نے اس کے elements لے لئے جو basis given ہیں اس طرح w 2 کو بھی as a linear combination of element of s لکھا اس طرح w m کو بھی آپ نے لکھ لیا as a linear combination of element of s لکھ لیا کیونکہ یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ basis جو ہوتا ہے of basis لکھ سکتے ہیں یعنی basis جو سواری vector space کو generate کرتا ہے اس لئے ہم اس کو یہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں اب آپ نے جو ویکٹر set لیا و 1 2 2 m element ہیں ان سارے elements کے لئے آپ اتنے scalars لے لیں x1 x2 up to so 1 xm میں نے scalars لے لیا اور incalinear combination بنا equal to zero رکھ لیا اب یہاں incalinear combination جب equal to zero رکھا تو پھر کیا کیا اس میں ہم نے w1 کی value لگا دی جو پیچھے ہم نے لکھا w2 کی و m کی values یہاں پر پٹ کر دی وہ پٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے اس میں vn common لے لیا equal to zero رکھا اب چونکہ یہ سارے سارا linearly independent ہے تو اس میں جتنے بھی scalars آپ کو نظر آرہے ہیں v1 کا سارا coefficient scalars ہے ان تمام scalars کو اپنے equal to zero رکھ لیا اچھا اب یہ کیا بنا یہ اس میں x1 سے لے xm تک جو ہے m an m variable know if m greater than n then the above system has a non zero solution x i is not equal zero for some i is equal to m to m یعنی اگر m greater than n ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا solution exist کرے گا m greater than n ہے تو اس کا non zero سل اگر so w and w m are linearly dependent اگر جو کہ contradiction بن جاتا ہے یعنی اگر ہم اس میں m less than equal to n sorry m greater than n ہوگا تو اس case میں اس کا solution ہی exist نہیں کرے گا تو اس لئے جو لازمی طور پر m less than equal to n ہونا چاہیے number of variable یا number of equation کی equal ہون چاہیے اس سے کام ہونے چاہیے اس آپ کو لیکچر سینڈ کیا ہو ہے جس میں consistent اور inconsistent کے بارے میں بتایا ہو ہے آپ وہ بھی ویڈیو اس میں دیکھ سکتے ہیں تو اس کا ایک جو next theorem ہے اس کو بھی consider کرتے ہیں any two bases of finite dimensional vector space have the same number of element finite dimensional vector space کا مطلب کیا ہے کہ اگر R3 میں جو number of element ہیں میں لکھا تھا دوبارہ میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں R3 کی bases میں یہ 3 element ہیں تو اس کی dimension ہے وہ 3 ہوگی یعنی bases میں number of elements کو ہم اس کی dimension کہتے ہیں تو اگر finite dimension ہے اس کی تو finite dimensional vector space ہوگا اور ان finite dimension dimensional vector space have the same number of element اگر کسی بھی finite dimensional vector space کی دو bases آ جاتی ہیں تو ان میں number of element لازمی طور پر same ہوں گے اس کو پروف کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک set ہے v1 v2 up to so on vn and w1 w2 up to so پہلے یہ let کر لیں کہ یہ basis ہے اور یہ کوئی linearly independent set ہے تو اس میں n less than equal to m آجے گا پھر اس کو basis کہہ لیں دوسرے set کو پہلے کو linearly independent set کہہ لیں تو وہاں سے m equal to n آجے گا وہاں سے دونوں کو from 1 and 2 m equal to n لیں گے تو اس میں پہلے ہم نے w 1 w 2 w m کو کوئی linearly independent set کہا ہو ہے اور v1 v2 کو ہم نے basis کہا ہو ہے تو اس وجہ سے اگر یہ basis ہے اور آپ کے پاس کوئی linearly independent set ہے تو اس کی تداد element سے کم ہو گئے تو ہم لکھیں m less than equal to n پھر ہیں اس میں elements کی تداد اگر n ہے تو اگر آپ کوئی اور ایسا linearly independent set مل جاتا ہے جس کے elements کی تداد n ہے تو وہ بھی اس کی basis ہو جائے گا دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک vector space ہے آپ کے پاس کوئی vector space v ہے اس میں آپ کوئی سا بھی جو ہے وہ میں اس کی basis ہیں جس میں number of elements آپ کے پاس n ہے میں یہ کہتا ہوں یہ اس کی basis ہیں تو اس کا ایک اور آپ کوئی linearly سیٹ مل جاتا ہے جس میں number of element اگر n ہوں یعنی basis کے برابر اس میں element ہوں تو یہ بھی اس کا basis بن جاتا ہے تو وہ statement ہے let we be a vector space of dimension and then any subset we having an linearly independent vectors is a basis of we یہ بھی آسان theorem ہے بالکل اس طرح آپ کو proof کر سکتے ہیں ایک بڑا important theorem consider کرتے ہیں جی two finite dimensional vector space are isomorphic if and only they are of the same dimensional یعنی اگر ان کے dimension same ہے تو وہ دونوں آپس میں isomorphic ہوں گی یہ if and only ہے پہلے ہم اس کسی ایک کو suppose کریں اور دوسرے کو proof کر لیں گے اس میں ہم دو finite dimensional vector space لیتے ہیں و اور و اور پہلے ہم یہ suppose کرتے ہیں و کی بھی dimension n ہے و کی بھی dimension n ہے دونوں کے سیم dimension ہے پرو ہم نے یہ کرنا کہ دونوں آپس میں آئیسو مارفک ہیں ان کو آئیسو ڈیفائن کی t from v to w by اس کا element لی alpha 1 v 1 plus alpha 2 v 2 plus 1 alpha n v n to اس نے w کا element دیا dیا alpha 1 w 1 plus 2 w 2 plus 1 alpha n w n to چونکہ v کا v کا element ہے نا کیونکہ v کے ہر element کو ہم as a linear combination of elements of basis لکھ سکتے ہیں یہاں بجو کہ ہم نے dimension v کی کہا n تو اس basis میں n element ہوں گے تو v کے ہر element کو as a linear combination of elements of basis لکھا اس کا element ہوگا اس element پر t apply کریں گے تو w کا یہ element ہوگا و بھی پتا ہے آپ کو اس basis basis ہے تو اس میں number of element اگر n ہے تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں تو اس mapping کے مطابق ہم نے اس کو مامارفزم پروف کرنا ہے مامارفزم کے لئے آپ element لیں let v v ڈیش belongs to v v کے دو اپنے element لے لیے اب v جو ہے وہ اس طرح element ہے as a linear combination of element of basis اور v ڈیش بھی ایک element ہے as a linear combination of basis ان دونوں کو add کیا add کرنے کے بعد اس پر t apply کیا جب ان کو add کیا تو یہاں سے alpha one plus alpha one dash into v one کامل لے لیا through out اسی طرح ہی آپ نے سارا کامل لے سارا یعنی اس میپنگ کے مطابق تو اب جب آپ اس کو دوبارہ اسی طرح دو پارٹس میں convert کر لیں alpha one w one plus alpha two w two plus one alpha n w one dash w one plus two dash w two plus one alpha n dash w n تو آپ یہ t of v plus t of v dash آپ کر لیں تو یہ ممارفزم ہو گیا let alpha اس کے second condition ممارفزم کی آپ scalar لیں let alpha belongs to f and v belongs to v alpha v is equal to alpha time v alpha اور v کی value لگا دی پھر اس پر دونوں طرف آپ نے t apply کر لیا تو اس alpha کو اندر multiply کر لیا multiply لائی کرنے کے بعد alpha 1 w 1 alpha 2 w 2 یہاں سے alpha آپ نے کامن نکالا تو آپ کے پاس کامن نکالنے کے بعد alpha 1 w 1 plus alpha 2 w 2 plus 1 alpha and w 1 یہاں alpha کامن یہ tf v بن گیا تو tf alpha v is equal to alpha time tf v اس کی definition ہے homomorphism prove کرنے کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی t from v to w اس کو define کرتے ہیں کوئی بھی mapping ہے اور یہ homomorphism کب ہوگی اگر آپ اس کے کوئی دو element لے v 1 plus v 2 اور یہ بنجھے tf v 1 plus tf v 2 اور پلس دوسری condition یہ ہے کہ tf alpha v is equal to alpha time tf v بن لائی کریں تو alpha time tf v 1 plus beta time tf v 2 آپ کے پاس ہونا چاہیے تو homomorphism بن جاتا ہے تو اس کے مطابق ہم نے homomorphism bنا لیا اب اس کو چیک کریں گا یہ 1 1 1 کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کوئی سے دو images کو equal لے لیتے ہیں جس سے وہ prove ہو جاتا جس کو equal رکھ لیا تو اس کے مطابق v کی value یہاں پہ لگا دی یہاں t apply کرنے کے بعد آپ نے یہ لگا دیا alpha 1 و 1 کو آپ اس طرف لے کے آئے و 1 common ہو گئے و 2 common لیا و 1 common لیا equal to zero تو پھر یہاں سے جو کہ یہ linearly independent ہے تو یہ سکیلر equal to zero ہو گئے اور یہاں سے سکیلر اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 v is equal to v ڈیش ہو گئے یہ آپ کے v کا element مل جائے گا جس پہ t apply کریں گے تو پھر w کا element ہو جائے گا اس وجہ سے یہ on to ہو گیا تو اس کا مطلب ہے یہ bijective homomorphism prove ہوگی تو v isomorphic to w ہم نے prove کر لیا conversely suppose کرنا ہے v isomorphic to w ہے تو پھر ہم نے یہ prove کرنا ہے کہ ان دونوں کی dimension v و و same ہے یعنی آپ نے suppose کر لیا v isomorphic to w و we have to prove that dimension of v is equal to dimension of w ہم کہتے ہیں کہ let's say dimension of v n ہے اگر اس کے dimension n ہے v کی تو اس کی basis میں number of element n ہوں گے we have to prove that ہم نے یہ ثابت کرنا ہے t of v 1 t of v 2 t of v n یہ basis بن جاتی ہیں w کی اگر یہ prove کرتے کہ یہ basis w بن جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں number of element n پر جب ہم t apply کریں گے تو w کا element ہو گا تو t of v 1 ہر element w کا element ہے تو اس کی basis میں v1 ہے تو t of v1 اس کی basis کا element بن جائے گا تو میں یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کی basis بن جاتی ہے basis of w اس کے لیے جتنے یہاں پہ آپ نے ویکٹرز لیا ویتنے سکیلرز لے لے such that ان کلینئر کمبینیشن بنائی equal to zero رکھا پھر یہ چونکہ اممارفزم میں t of alpha v1 plus tf alpha v2 plus 1 tf alpha vn equal to zero ہو گیا اب چونکہ اممارفزم میں یہاں پہ t ہم جس سکتے ہیں t alpha v1 alpha v1 plus alpha v2 plus alpha vn equal to zero اب یہاں سے zero جو tf zero کے قبل ہوتا ہے چونکہ آپ نے پڑا ہوئے کہ اممارفزم ہو تو اگر آپ کے پاس اممارفزم میں اس کے zero element کے اوپر ت اپلائی کریں تو اس کا zero element آ جاتا ہے تو tf zero کے equal آ جائے گا یہ zero tf zero اب دونوں طرف سے t جو ہے وہ چونکہ one one میں بھی ہے پیچھے ہم نے پروف کیا تو یہ alpha 1 v1 alpha 2 v2 plus 1 alpha n vn equal to zero آ جائے گا یہاں سے یہ linear independent set تھا v1 up to so 1 vn تو یہ سار اس کے equal equal to zero ہوگئے اگر یہ سار اس کے ادھر equal to zero ہوگئے کیونکہ یہ linearly independent set تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میں لنیئر کمبینیشن equal to zero رکھا بنا کے اور ادھر سے میں یہ پروف کر دیا کہ تمام سکیزر equal to zero ہیں تو یہ بھی linearly independent set ہو گیا اچھا یہ linearly independent set ہو گیا اب اس کے بعد میں کیا پروف کروں گا کہ اس کا element لوں گا و کا اور پروف یہ کروں گا کہ اس کا ہر element جو ہے as a linear combination of element of this لکھا جا سکتا ہے یعنی اس کا linear span جو ہے و کے کوئلات ہے تو اس کے لئے میں ایک arbitrary element و لیا since t is on to so there exists v belongs to v such that t of is equal to w اگر t on to ہے تو w کے element کے لئے اس کے pre images میں کوئی element ضرور ہوگا اس کے اوپر t apply کریں گے تو w equal آئے گا اب آپ کو پتہ v جو ہے اس type element ہے تو w is equal v n آپ کے پاس آگیا تو دیکھیں w کو آپ نے as a linear combination of element of this set لکھ دیا آپ نے اس کا مطلب ہے کہ ایک تو اس کے تمام elements w کے as a linear combination of element of this لکھا جا سکتے ہیں دوسرا یہ linear independent set ہے تو یہ بھی اس کی basis بانگے اس کی مطلب w کی b dimensional ہے اور v کی b dimensional ہے